دوستو مائکروسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جو کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کافی بڑا کر کے دکھاتا ہے جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ کرونا وائرس ہو یا انجیکشن میں لگنے کے بعد آپ کی سکن کا منظر ہو جو کہ آپ کو صرف مائکروسکوپ میں ہی نظر آئے گا تو چلیں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہیں آپ مائکروسکوپ میں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے سو لیٹس بیگن دی ویڈیو سبسکرائب کریں اردو ڈیلی کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کرونا وائرس اون ماسک دوستو اس وائرس کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ اس وائرس نے پوری دنیا کو ہی پریشان کر کے رکھا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرونا وائرس آخر دیکھتا کیسا ہے تو اسی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کرونا پوزیٹیو پیشنٹ کا مارکس لیا گیا جس میں ظاہری سی بات ہے کہ اس میں وائرس بھی ہوگا ماسک میں وائرس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا گیا اور پھر اس کو مائکروسکوپ کی مدد سے زوم کرتے ہی چلے گئے بول پین دوستو پین کو تو آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پین ایکچوال میں ورک کیسے کرتا ہے اور کیا آپ نے کبھی پین کی بول کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا ہے کہ یہ کیسی دکھتی ہے دوستو اگر آپ مائکروسکوپ کی مدد سے پین کی بول کو دیکھیں تو یہ بول پین کے آگے ایک چھوٹی سی گولی کی طرح ہوتی ہے جو کہ پین کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھومتی ہے جب بھی آپ کسی بھی پیپر پر پین چلاتے ہیں تو اس پیپر پر لکھنے میں یہ بول ہی آپ کی مدد کرتی ہے جس پین میں یہ بول ہوگی ہی نہیں وہ چلے گا ہی نہیں تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پین کے اندر اس چھوٹی سی بول کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے موبائل سکرین دوستو موبائل تو ہم سب لوگ یوز کرتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موبائل سکرین کو کسی ہائی ٹیک کیمرے کی مدد سے زوم کیا جائے تو ایکٹول میں موبائل کی سکرین دیکھے گی کیسی تو موبائل کی سکرین پر ہائی ٹیک کیمرے سے زوم کیا گیا تو اس سکرین پر چھوٹے چھوٹے پارٹیکل دکھنے لگے اور جب اس کو مزید زوم کیا گیا تو اس کے پکسلز الگ الگ دکھنے لگے اور موبائل کے سارے پکسل آر جی بی کلرز میں تھے یعنی ریڈ گرین بلو ان کے علاوہ اور کوئی کلر سکرین پر دکھائی نہیں دے رہا تھا باقی جو بھی کلر آپ اپنی سکرین پر دیکھتے ہیں وہ بھی انہی تین آر جی بی کلرز کی مدد سے بنتے ہیں دوستو اگر آپ واقعی میں ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہیں تو ہماری ہونسلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں ہیومن سکرین دوستو اگر آپ مایکروسکوپ کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو زون کر کے دیکھیں تو آپ کی سکین میں آپ کو بہت سے پیٹرن بنے ہوئے دکھائی دیں گے جو کہ آپ نورمل اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور مدد کی بات یہ ہے کہ مایکروسکوپ کی مدد سے آپ اپنے جسم کے اندر سے نکلنے والے پسینے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہماری سکین سے باہر نکل کر آتا ہے انجیکشن انٹر دی ہیومن بوڈی گائز آپ میں سے بہت سے لوگوں نے انجیکشن کو تو ضرور لگوایا ہوگا جس میں یہ چھوٹی سی نکلی سوئی آپ کی سکین کے اندر گھسائی جاتی ہے اور یہ چھوٹی سوئی آپ کو مایکروسکوپ کی مدد سے کتنی بڑی لگ رہی ہے یہ تو آپ اپنی سکین پر دیکھ ہی سکتے ہیں اور جب اسی سوئی کو کسی کو لگانے کے بعد جب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس جگہ پر کچھ اس طرح کا ہول بن جاتا ہے مانو کسی نے آپ کی جسم کے اندر گڑا کر دیا ہو دوستو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کلوٹس کی گائز کیا آپ نے کبھی کپڑوں کو مایکروسکوپ کی مدد سے دکھا ہے کہ بھائی کپڑے مایکروسکوپ پر دکھنے پر کیسے لگتے ہوں گے تو ایسے ہی ایک چھوٹے سی ہائی ٹیک کیمرے کو کپڑوں پر رکھ کر دکھا گیا تو اس کپڑے پر بنے ہوئے سارے پیٹرن الگ الگ دکھائی دے رہے تھے مانو جیسے اس کپڑے کو ہاتھوں سے بنا گیا ہوں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آنکھوں کی مدد سے آپ ان کپڑوں کو ایسے نہیں دیکھ سکیں کیونکہ یہ بہت ہی باریک سی چیز ہوتی ہے جنہیں موبائل یا پھر ہائی ٹیک کیمرے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے دوستو مور کے پنک کو تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی کلر فل ہوتا ہے اور دکھنے میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس مور کے پنک کی ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنا پیارا یہ پنک آپ کے ہاتھوں میں لگتا ہے اتنا ہی زیادہ پیارا یہ مایکروسکوپی دنیا میں بھی لگتا ہے جب مایکروسکوپ کی مدد سے اس کو زون کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے کلر پیٹرن دکھائی دیتے ہیں اور اس کے اندر کا ویو کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے مانو کسی نے فرصد میں بیٹھ کر اس پنک کو اپنی ہاتھوں سے بنایا ہو دوستو اب بات کرتے ہیں ویلکرو کی گائز ویلکرو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے چپکانے اور چھٹانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے لیکن جب اس کو مایکروسکوپ کی مدد سے زون کر کے دیکھا جاتا ہے تو ویلکرو کے نیچے کی طرف بہت سارے ہکس ہوتے ہیں جس کے اوپر ہلکی سی پلاسٹک لگی ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ اس ویلکرو کو چپکاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری پلاسٹک نیچے لگی ہوئی ہکس میں فنس جاتی ہے اور یہ کافی ہارڈ فار میں اس کے اوپر چپک جاتی ہے لیکن جیسے ہی آپ اس ویلکرو کو اس کے اوپر سے اتارتے ہیں تو یہ پلاسٹک ان ہکس کے اندر سے نکلنے لگتی ہے اور ہلکا سا ساؤن بھی کرتی ہے جسے سننے کے بعد ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے گائز اگر آپ کے ہاتھوں میں کانٹا فنس جائے تو کیا آپ نے اس کو مائکروسکوپ کی مدد سے زوم کر کے دیکھا ہے تو چلیں آج آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جب آپ اس جگہ زوم کر کے دیکھتے ہیں تو اس جگہ پر لگی ہوئی چوٹ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اور مائکروسکوپ کی مدد سے یہ چھوٹی سی چوٹ آپ کو کچھ بڑی ہی دکھائی دے رہی ہوگی لیکن ہاتھ میں لگا کانٹا جب نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر کی تھوڑی سی خال کو ہٹانا پڑتا ہے جسے مائکروسکوپ کی مدد سے زوم کرنے پر نیڈل کی مدد سے اس کی خال کو ہٹایا گیا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں پین بھی ہو رہی ہوگی لیکن یہ پین برداشت کے قابل ہوتی ہے کیونکہ اس میں سکین کی صرف اوپر والی لیئر کو یہ ہٹایا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد گب اس کے اندر سے کانٹا نکالا جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سینڈ کی گائز ریت ایک ایسی چیز ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ریت کو مائکروسکوپ کی مدد سے دکھا ہے کہ ریت ایکچول میں دکھتی کیسی ہے جب آپ ریت کے بلوگز کو زوم کر کے دیکھیں گے تو وہ ریت آپ کو دکھنے میں چھوٹے چھوٹے موٹیوں کی طرح دکھائی دیتی ہے ریت کو زوم کرنے پر یہ کچھ الگ ہی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری دھول مٹی اور کانکریٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں شارک سکن دوستو شارک کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کا ایڈیا تو آپ کو ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی شارک کی سکن کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا ہے جب پہلی بار شارک کی سکن کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا تو اس کی پوری بوڈی پر کچھ اس طرح کے نکلے پیٹرن بنے ہوئے تھے اور یہ پیٹرن شارک کی سکن پر کانٹوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں ہیومن بیرڈ ہیئر دوستو ایک ہیومن بوڈی پر ہر جگہ بال ہی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ہیئر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صحیح سے گروہ بھی نہیں کر پاتے جو کہ نکلنے سے پہلے ہی سکن کے اندر ہی دبے رہتے ہیں اور سکن کے اندر ہی اندر گروہ ہونے لگتے ہیں لیکن جب انہی ہیئر کو سکن سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ نورمل ہیئر کی طرح گروہ ہونے لگتے ہیں اسی طرح جب آپ اپنی بیرڈ کو ہائی ٹیک کیمرے کی مدد سے زوم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کی بیرڈ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی اور وہی ساتھ سے آٹھ دن کے بعد آپ کی ہیئر گروہ بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی بیرڈ کے ہیئر کچھ اس طرح سے دکھائی دینے لگتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو سے آپ بروقت اس وعدہ حاصل کر سکیں تو دوستو حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ